بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج ممبئی سے واپس آنے کے بعد ایسا پتا چلا کہ لاغ ڈاؤن کی گھوشنہ ہو گئی ہے پہلی بات تو یہ لاغ ڈاؤن کی گھوشنہ کو میں ورود کرتا ہوں ہم نے ہمارے پورے کارکرتاو کو ساتھ میں بیٹھ کے ہم نے مشورہ کیا کہ یہ لاغ ڈاؤن کرونا کا فریائے بھاگ نہیں ہے اس سے پہلے چھے مہنے ہم نے لاغ ڈاؤن میں کام کیے لوگوں کے سب مسائل ہم کو دیکھنے کے لیے سامنے آئے جو پریشانیاں لاغ ڈاؤن کے اندر میں ہوئی ہم نے خود بزابتے روڑ پہ کھڑے رہ کے لوگوں کے حالات کو دیکھا یارنگ آباز شہر میں ایک بڑا تفقہ گروت سے جھوڑ رہا ہے پہلے تو نوٹ بندی کی مار اس کے بعد پھر یہ لاغ ڈاؤن چھوٹے موٹے کاروبار کرنے والوں کی جو دشا جو ویوستہ ہو جاتی ہے وہ نا خابل برداشت ہوتی ہے اور وہ مشکل ایسی گھڑی ہے کہ ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے ایسے حالات ہیں تو میں آج کلیکٹر صاحب کو فون پر بات کیا ہوں صبح کا ٹائم میں نے ان کا لیا ہوں اور میں جو بات آپ سے کہہ رہا ہوں وہی بات ان کو بھی جا کے کہنے والا ہوں اس لیے میں لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ ماس کا استعمال کرے مسجدوں میں نماز کے لیے ماس کا استعمال کرے جو لوگ مندیروں میں جاتے وہ ماس کا استعمال کرے جہاں گردی کا علاقہ ہے یا حجوم ہوتا ہے خاص کر کے سوشل ڈیسٹنین اور ماس کا استعمال ہم کرے پورے ہندوستان میں انیک اسٹیٹوں کو تم دیکھو میں ابھی اتر پردیش گیا مہاراست بیہار گیا ڈلی گیا سب اسٹیٹ کے اندر میں معاملات چل رہے لیکن ہمارے پاس نمبر آف اکڑے زیادہ آ رہے ہیں اس میں اورنگ آباد کی حالات مرات وڑے کی حالات خراب ہے میں اس کو مانتا ہوں لیکن لاکڈاؤن اس کا راستہ نہیں ہے کمپلیٹ لاکڈاؤن اس کا راستہ نہیں ہے ہم نے ہفتے میں دو دن رکھاتا اس میں بھی کوئی پریشانی نہیں ہے سنڈے کا دن تو چھٹی کا ہوتا ہے اور ایک دن نکل جاتا ہے یہ مناسب تھا لیکن اب چھوٹے موٹے کاروبار کرنے والے اب سامنے رمضان کی ہی داری ہے رمضان آ رہے ہیں پچھلے بھی رمضان بگر ترابی کے بگر نماز کے گھروں میں لوگوں نے نماز پڑھے جیسے تیسے بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑا مزیدوں میں نماز پڑھنے کے لیے ہم یہ شوشل ڈسٹنسنگ اور مزیدوں میں نماز پڑھنے کے لیے